بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں فیاض محمود ہم اگلی اپیسوڈ کے ساتھ موجود ہیں آئشہ صدیق ایڈوکیٹ سے ہمارے جو بات کا سلسلہ تھا جہاں پہ ملکتہ ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں تو ویورز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئشہ بتائیے ایل ایل بی میں اگر کوئی بندہ یا بچی یا بچہ آنا چاہتا ہے اس کو بیسک ایڈوکیشن وہ کیا لینے چاہیے تاکہ اس کی بیسک ایڈوکیشن اچھی ہوگی بنیاد اچھی ہوگی تو وہ آگے اچھے سے بڑھ سکے گا وہ تورا سا بتا دی چاہیے دیکھیں بہت امپورٹن ہوتا ہے اگر آپ کا سوشل سائنسز کا یا ہماریٹیز کا بیکراؤن ہے جس میں آپ سوشیالوجی پڑھ لیں آپ ہسٹری پڑھ لیں آپ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ لیں so these are the subjects which complement law اب ایک FSC model ہے اور ایک چوہے وہ A-Levels کا model ہے تو ہم نے A-Levels کیا تھا جس میں I took law I took sociology and then I had biology تو یہ subjects جو A-Levels offer کرتے ہیں I feel that's more important because جو ہم نے first year of L&B میں پڑھا وہ سب ہم لوگ A-Levels میں already پڑھ چکے تھے تو وہ آپ کو بڑا ایک اچھا base مل جاتا ہے تو ایک دفعہ اگر آپ کو basics کا پتا چلے گیا economics کا آپ کو پتا ہے آپ کو law کا پتا ہے آپ کو government and public policy کا پتا ہے so that provides a good base to start your L&B degree similarly اگر آپ نے B-A L&B start کرنا ہے تو آپ humanities کے سب ریٹس ہو ہیں مجھوز کریں B-A میں تاکہ آپ کی ایک اچھی base بھل جائے okay now we are coming on our next point L&B کر لیا چلیں پاکستان سے کر لیا اس کے بعد آگے کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اچھی education ہو جائے وہ abroad جانا چاہتا ہے اپنے education کے سنسلے میں لیکن اس کے پاس اس طرح پیسہ نہیں ہے یا اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ باہر جا کے خود support کر سکے تو کیا اس پہ کوئی scholarship ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو وہ کون سی اسی scholarship ہے جس پہ جن کو avail کیا جا سکتا ہے that's a very good question actually دیکھیں دو روٹس ہیں ایک آپ کے پاس یا تو آپ L&M کر لیں یا آپ بارت law کر لیں یہ دو options ہوتی ہیں right after L&B تو جو L&M ہے وہ سادہ substantive ہے اگر آپ نے کسی ایک particular area of law میں اپنی practice کرنی ہے for example اگر آپ نے corporate میں کرنی ہے تو آپ corporate law میں L&M کرنی ہے اگر آپ human rights میں interested ہیں تو آپ human rights میں L&M کر لیں بارت law on the other hand it provides you with the practical skills آپ نے drafting کیسے کرنی ہے آپ نے کوٹ میں اپیر کیسے ہونا ہے آپ نے cross examination کیسے کرنی ہے examination in chief کیسے کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس دو روٹس ہوتے ہیں depending on what you prefer you can take that route اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے تو بہت سی opportunities ہیں شیفنگ اگر آپ خواتین ہیں اور جو ریموٹ ایریا سے جن کا تعلق ان کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ atleast you need to have two years of work experience اور work experience اگر آپ اسی گورمنٹ کے department میں کرتے ہیں اور آپ کے leadership potential ہے تو وہ چیز بہت مابت کرتی ہے in applications میں سو commonwealth scholarships ہیں شیدنگ ہے جو کہ british government کی طرف سے ہے فول bright ہے which is by the us government اسی طرح australia میں ہے یورپ میں ایک arasmus کا program ہے تو بہت سی opportunities ہیں لیکن students کو کانسلنگ نہیں ملتی اوکے تو جیورز آپ نے دیکھا اس episode میں ہم نے جو بات کی scholarship کے حوالے سے کہ ایسی کونسی scholarship available ہیں اور اس کے لیے کیا سیمپل ذیک جو فارمولا تھا کرنا کیا ہے تو کیا requirements ہیں تو ایشہ نے آج ہمیں بتائیں تو اب ہم انشاءالہ اگلی جو episode ہوگی اس میں بھی آپ سے اسی career concept کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ scholarship available کر لی ہے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ